ہلو فرینڈز اسلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں Only Verified Facts جہاں پر ہر بار کی طرح ایک بار پھر سے ہم حاضر ہوئے ہیں آپ دوستوں کے لئے ایک انڈرسٹنی ویڈیو لے کر جیہاں دوستو آج ہم آپ کو WWE کے چل ریسلرز کی بوڑی پر بنے ٹیٹوز ان ٹیٹوز کے بنانے کے اصل وجہ بتانے والے ہیں جو ہر کسی کمپیٹیٹر کے لئے بوت اور جواب دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اگر آپ کو اپنی بات دوسرے شخص تک پہنچانی ہو تو وہ آپ دوسرے شخص تک وہ بات کیسے پہنچا ہوگے تو یقین ہے یہ بات سنکر آپ کو یہ عجیب سا لگے گا کہ موہ کے ذریعے ہی بات پہنچائی جائے گی لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے طاقتور لوگوں کی اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کی ایسی ٹکنیک بتانے والے ہیں جو آف سے پہلے آپ نے کبھی دیکھی ہو تو کیا کبھی نہیں سنی ہوگی جنہوں نے اپنی باب موز باننی نہیں بلکہ اپنے ٹیٹوز کے ذریعے دوسرے تک پہنچانا بہتر سمجھا لیکن یہ سب جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو آئندہ ایسے انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا تو آئے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں دوستو سب سے پہلے جس ریسلر کے ہم بات کرنے والے ہیں وہ پوری دنیا میں ہمیشہ صحیح اپنی مثال آپ رہا جی یہاں ہم بات کرتے ہیں انڈرٹیکر کی جو ریسلنگ کی دنیا میں بہت نام کم آ چکے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ریسلر کے لیس میں شروع انڈرٹیکر سے کرنے کی بڑی وجہ ان ٹیٹوز کا ریسلنگ کی دنیا میں مطارف کروانا ہے ہمارا مدلہ کہ انڈرٹیکر ریسلنگ کی دنیا کے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنی بوڑی پر ٹیٹو بنوایا تھا ویسے تو اس وقت انڈرٹیکر کی بوڑی پر بے شمار ٹیٹوز موجود ہیں لیکن جس ٹیٹو کی وجہ سے لوگوں میں چرچے ہوتے رہے وہ ٹیٹوز کی گردن پر لکھ ہوا سارا نام تھا جو ان کی دوسری بیوی کا نام تھا بھلے میں شادی زیادہ دینا چلی لیکن انڈرٹیکر نے اپنے ویڈنگ ایف کے طور پر یہ ٹیٹو اپنی گردن پر پر آیا تھا جن کے کہنے کے مطابق بہت ہی دردناک بھی تھا آپ بھی اس بات سے انتازہ لگائی سکتے ہیں کہ گردن کی اگلی سائیڈ پر ٹیٹو بنوانا ایک ستنا دردناک ہو سکتا ہے لیکن سات سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ان دونے میں ڈابورس ہو گئی جس وجہ سے انڈرٹیکر نے یہ ٹیٹو ختم کروا کر وہیں پر کوئی اوہ ٹیٹو بنوانا لیا اس کے علاوہ بھی ایک اوہ ٹیٹو جن کے پیٹ پر بنا تھا وہ بہت ہی چرچے میں تھا جن میں بی ایس کے پرائیڈ کا لکھا ہونا تھا ویسے تو بہت سے لوگوں نے بی ایس کے کے بہت سے مطلب بھی بنائے لیکن کوئی کیک نہیں جان پایا لیکن ان کے بار میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انڈرٹیکر نے ریسلنے کی شروعات کی تھی تب ان کی ٹیم کے ٹوٹل پانچ میمبر تھے جن کو بی ایس کے کے نام سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کروایا گیا اور یہ ٹیٹو سب کے پیٹ پر بنا ہوا تھا بروک لیسنر دوستو بروک کے بار میں بات کی جائے ان کے پیٹ پر بنے ٹیٹو کا ذکر نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بروک کی پیٹ پر بنے ڈرمونک سکل یعنی کہ شیطانی چہرہ بنانے کی اصل وجہ بروک کے مطابق ان کو مزید طاقت کا ملنا ہے مطلب کہ ان کے کہنے کے مطابق اس ٹیٹو کو دیکھ کر انہیں مخالفین سے مقابلہ کرنے کی طاقت ملتی رہتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس شیطانی چہرے کے پیچھے لکھے ہوئے کل ان آل کے پیچھے کی دراصل اصل کہانی یہ ہے کہ کل ان آل مٹیلک کا ایک مینڈ تھا جو بروک کا ایک فیوریٹ بینڈ ہوا کرتا تھا اس لئے انہوں نے یہ نام لکھوایا تھا اور اگر بات بروک کے چیز پر بلے تلوانوما ٹیٹو کی کی جائے مدر پریشان کیا جس وجہ سے بروک نے خود کو اس بار سے موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ٹیٹو اپنی چرچ پر بنوا لیا تھا کہ یہ تلوان میری گردن پر رہ کر مجھے مجبور کر دیا گیا تھا جس وجہ سے انہوں نے یہ تلوان ما ٹیٹو اپنی چرچ پر بنوایا تو دوستو اگر تیسے نمبر پر ریسلنگ کے چیمپئن ریڈی اٹن کی بات کی جائے تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ریڈی اٹن اپنی طاقت سٹائل کے علاوہ ترہ ترہ کے ٹیٹو کی وجہ سے بہت شورل لے چکے ہیں بیسے تو انہوں نے ابھی تک بہت سے ٹیٹو بنوا چکے ہیں لیکن سب ہی میں کچھ ٹیٹو جو ابھی بھی موجود ہیں ان سب ہی کا ریڈی اٹن کی زندگی سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور سے جڑا ہے جیسے اگر بالس کے بازوپا لے کے ایلینہ کے نام کی کی جائے تو ایلینہ اس کی بیٹی کا نام اور اگر اس کے میڈل فنگر پر لے کے کے کم نام کی کی جائے تو کم اس کی بیوی کا نام ہے اور اگر بالس کے ٹیٹو کی کی جائے جو اس کے دل کے بہت ہی قریب ہے تو وہ اس کے بازوپا لے کے بائبل کے کچھ ورد ہیں دوسرے اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے دونوں بازوپا لے بڑے بڑے ٹیٹوز بنوا رکھے ہیں جن کے کہنے کے مطابق ان کے ٹرائبل ٹیٹوز ہیں اور ان ٹرائبل ٹیٹوز کے پیچھے مزید کیا کہانی ہے یہ تو انہوں نے بتانے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا اے جے سٹائلز جسے ریسلنگ کی دنیا میں چھوڑے سے لے کر بڑوں تک پسند کرتے ہیں اگر آپ بھی اے جے سٹائلز کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی نظر اے جے کے بڑی پر بنے بڑے سائز کے اے جے کے طرح کے ٹیٹو پر بھی پڑی ہوگی جسے دیکھ کر آپ بھی یہ چاننا چاہتے ہوں گے کہ اگر اس کو برارے کے پیچھے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اور شاید آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اے جے سٹائلز کے نام کے سٹارٹنگ انیشیلز ہوں گے لیکن دوستو ہم آپ کو بتا دیں یہ اے جے انیشیلز دراصل اے جے سٹائلز کے چار بچوں کے سٹارٹنگ انیشیلز ہیں جو کہ اجے جونز، اوی جونز، ایل بی جونز اور اینی جونز ہیں اور ان انیشیلز کے بلکل نیچے لگی ہوئی ڈیٹس کو دیکھ کر آپ کو خودن زیادہ ہو چکا ہوگا کہ یہ ڈیٹس کونسی ہو سکتی ہیں اگر آپ کا اندازہ بلکل درست ہے تو ہمیں کمٹ سیکسٹر میں ضرور پتائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو بس یہی تک امیدہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور آئندہ ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا تو دوستو ملتے ہیں اسے اگلی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ